ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا تھا جبکہ کئی اسلامی ممالک نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کی موجودہ صورتیال کو دیکھتے ہوئے ترکی نے اسرائیل سے تجارتی بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ سے جنگ بندی تک ترکی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹریڈ نہیں کرے گا اگر ہم ان دو کنٹریز کے درمیان ٹریڈ والیم کی بات کریں تو ترکی اور اسرائیل کی سلانہ ٹریڈ نو بلین ڈالر ہے اسرائیل ترکی کو سلانہ دو بلین ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے جس میں ایک بلین ڈالر تک کا ریفائنڈ آئل تین سو ملین ڈالر تک کا سکریپ آئرن اور سات سو ملین ڈالر تک کے دیگر میرنل سامیل ہیں جبکہ ترکی اسرائیل کو سیون بلین ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے جس میں سیون ہنڈر ملین ڈالر کے را آئرن بار اور فور ہنڈر ملین ڈالر کی گاڑیاں ٹو ہنڈر ملین ڈالر کی جیولری اور تقریباً ساڑھے پانچ بلین ڈالر کی دیگر الیکٹرونکس آئیٹم شامیل ہیں جب سے ترکی نے اسرائیل کے غیر قانونی قیام کے بعد اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا تب سے آج تک ترکی اور اسرائیل کے درمیان بہت اچھے تعلقات قائم تھے لیکن اب ترکی بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹنے کا فیصلہ کیا ہے